یوں تو جاپان میں چیری بلوسم کے درخت نہائیت عام ہے اور اگر کبھی آپ کا جاپان جانے کا اتفاق ہو تو وہ آپ کو جا بجا یہ درخت نظر آئیں گے تاہم وہاں چیری بلوسم کا ایک درخت ایسا بھی ہے جس کی عمر ایک ہزار سال ہے مہارو نامی یہ ایک ہزار سالہ قدیم درخت اپنی تاریخی احمیت کے لحاظ سے ایک یادکاری مقام کی شکل اختیار کر چکا ہے روزانہ سینکڑوں مقامی اور غیر ملکی افراد اس درخت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس درخت کا زمین سے رشتہ اتنا گہرا ہے کہ جب سن دوزار گیارہ میں جاپان کو نو شدد کا خوفناک زلزلہ اور اس کے بعد سونامی آیا اور اس کی وجہ سے فوکوشیما کے ایٹمی بجلیگر سے شعاؤں کا اخراج شروع ہوا تب بھی یہ درخت اپنی جگہ پر قائم و دائم کھڑا رہا سن دوزار گیارہ کے زلزلے میں پندرہ ہزار کے قریب افراد لقمائے اجل بنے سمندر کی دس میٹر بلند لہروں نے امارتوں گاڑیوں اور ہزاروں درختوں کو زمین بوس کر دیا لیکن اس درخت نے اپنی جڑے چھوڑنے سے انکار کر دیا اور آج تک شان سے سر اٹھائے وہیں کھڑا ہے اس درخت کو جاپان کا قومی ورثہ بھی قرار دیا جاتا ہے بہار کے موسم میں جب یہ درخت گلابی پھولوں سے لد جاتا ہے اور ان پھولوں کے بوجھ سے درخت کی تہنیاں جھک جاتی ہیں تب اس درخت کے حسن کو آنکھوں میں سمونا مشکل ہو جاتا ہے